وہ جون کا گرم دن اور بہت دکھ بھرا دن تھا ایک ہی وقت بہت سے مچھے رے ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے تھے دھنی بخش کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہ رہے تھے جیسے پوری منچھر اس کی آنکھوں میں امٹ آئی ہو ان کا معصوم سا بیٹا قلندر سہون جنرل ہسپتال کے بہت گندے بستر پر ایک ہفتے سے موت اور زندگی کی کشم کشمیں بلاخر طویل نیند سونے چلا گیا قلندر اپنے نام کی طرح طبیعت کا بھی قلندر تھا بارہ برس مرنے کی عمر ہوتی ہے بھلا وہ منچھر کے پانی میں جب گھوتا لگاتا تو ایسا لگتا کہ وہ منچھر کا ہی حصہ ہو مورا کی یا نیرک کی طرح اسے کیا معلوم اس کی منچھر آلودہ اور زہریلی ہو رہی ہے اس کا شریر منچھر کے پانی کے بغیر تو ادھورہ تھا پھر کیا ہوا نہ وہ رہا نہ اس کی آواز رہی مائی سوٹھی تین سال سے منچھر کنارے بوسیدہ سی چھوکی میں رہتی ہے جہاں چاروں اطراف پکھرا ہوا مسلوم انسانک گروہ امید پھری نظروں سے ایک دوسرے کو تکتہ رہتا ہے مائی سوٹھی کا خاون اپنے بیٹے سمیت حمل ڈھنڈ پر روزی گمانے گیا ہوا ہے جہاں کا سردار انہیں سال کا راشن دیتا ہے اور کچھ پیسے بھی وہاں ان کو جینے جتنا راشن ملتا ہے اور پیسے پیسے تو وہ تب دیکھتے ہیں جب سال میں ایک ہفتے کی چھٹی پر منچھر جاتے ہیں ان کی سال بھر کی گمائی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی معمولی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے منچھر کے آلودہ ہونے سے پہلے کا نقشہ اس طرح سے تھا کہ پوری فضا آبی پرندوں سے بھری رہتی مچھلیوں کی اقسام اتنی کہ گنہ میں نہ آئے آبی پودے سب کے خوراک تھے مچھرے آسود کی سے رہتے اور جی بھر کے جشن مناتے اپنی کشتیوں کو سجا دے جی بھر کے گالیاں دیتے اور جی بھر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے پھر کچھ یوں ہوا جو اعتبار جیسا نہیں لگتا جیسے کسی نے صاف پرتن میں تیزا آپ کو مر دیا ہو سب کچھ ختم ہو گیا منچھر دھنڈ ہی نہیں پوری مکمل زندگی تھی ہم آپ کو بتاتے ہیں منچھر کو کس طرح زہریلا کیا گیا منچھر ایک سو اسکوائر میل یا چونسٹھ ہزار ہیکٹر پر مشتمل میٹھے پانی کی چھیل ہے انیس سو نینانوے کا چوتہ مارشاللہ ملک اور خاص طرح منچھر کے لیے تباکن ثابت ہوا اسی دور میں آر بی او ڈی کے منصوبے کو ری ڈیزائن کر کے سمندر میں فلو کرنے کی بجائے منچھر میں کیا گیا آر بی او ڈی دراصل سندھ کے جاگیداروں کی زمین سے سیمتھور کے پانی کو ڈرین کر کے سمندر میں فلو کرنا تھا تاکہ جاگیداروں کی زمین کا زیادہ رقبہ کاشتکاری کے قابل ہو سکے لیکن کرپشن اور ناقص حکمت عملی اور عوام دشمن منصوبے کے باعث آر بی او ڈی کو آگے لے جانے کے بجائے مین نارا جسے بعد میں مین ایم این وی ڈرین کے نام سے ڈی کلیئر کیا گیا اس کے ذریعے منچھر میں فلو کر دیا گیا اور اب تو اس کو منچھر سے الگ کر کے سمندر تک لے جانے کے لیے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے لیکن اسے سمندر میں بھی کیوں ڈالا جائے میں نے اس کا نقشہ دیکھا ہے جو وارٹر فرنٹ کا ہے میں تقریباً بیمار پڑ گئی اس کو دیکھ کر اگر کہ انہوں نے یہاں بنایا کبھی تو میں حال میں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں حال میں میں اسی وقت مر جاؤں گی اگر میں فیزیکلی نہیں مروں گی میری روح مر چکی ہوگی کیونکہ سمندر کے بغیر میرا تو گزارہ نہیں ہو سکتا سمندر بھی تو ایک زندگی ہے سینگ وردھوڑ کی وجہ سے منچور کا اکسیجن لیول دن با دن کرتا گیا اور اس کی جگہ کاربن اور تیزابیت نے لے لی جس کی وجہ سے آبی پودے ختم ہوئے آبی پودے ختم ہوئے تو مچھلی ختم ہوئی مچھلی ختم ہوئی تو آبی پرندے ختم ہوئے جب سب کچھ ختم ہوا تو مچھرے مائیکریٹ ہونا شروع ہو گئے اگے پکیڑے ہوں تو تپد روئی انجلے پیوں تو پکیڑے نہ مچھلی ہے نہ پرندے ہیں نہ آبی پودے ہیں اور نہ گھاس ہے ہر شیخ ختم ہو گئی صرف گندہ پانی نظر آ رہا ہے ہماری جھیل میں اس کھارے پانی کے ذریعے ایسا ظلم ہوا ہے جب کبھی ہمیں پرانی باتیں یاد آتی ہیں ہمیں رونا آتا ہے ہم یہاں انسانوں کی زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں ہمیں انسانی صورت میں ناہیوں کہاں گئے ان کا کیا ہوا اس کی نہ کسی کو پرواہ ہے اور نہ دکھ قدرت کے نظام میں دریا ڈھنڈیں زمین ڈھتی نالیں ایک دوسرے سے بھائی اور بہنوں کے رشتے میں جڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی ختم ہوتا ہے تو ان سے جڑے پورے رشتے ختم ہوتے ہیں جس طرح سرسوتی ختم ہوئی تکوری تہذیب پر خاتمہ ہوا منچور کی تحفظ کا سوال تہذیب ثقافت ماہولیات اور مقامی سطح پر محنت کش مجھروں کی معاشی تحفظ کا سوال ہے جسے ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا محنت کش مجھروں کیا جا سوال ہے محنت کش مجھروں کیا جا سوال ہے جسے ہرگز نظر انداز محنت کش مجھروں کیا جا سوال ہے محنت کش مجھروں کیا جا سوال ہے